رسول پاک کی دکھیا دیوں پت پر 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 رسول پاک کی دکھیا 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 د سلو اللہ حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد کرونا وائرس کووڈ نائنٹین اس وقت پورے ملک میں لوگ ڈاؤن ہے اور اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سبھی پریشان اور فرقمندوں ہیں لیکن اب سوچئے ان افراد کی پریشانی ان افراد کی فکرمندی جن کے لیے خون فیول کی حیثیت رکھتا ہے میری مراد تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں سے ہے جن کو دن میں خون لگتا ہے خون نہیں لگے گا تو ان کی زندگی کو شدید خطرات ہو سکتے ہیں اب جب موومنٹ ختم ہوئی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو گیا تو ان کے لیے خون کی فراہمی کا بھی مسئلہ درپیش ہوا الحمدللہ امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا علیہ السکادری صاحب نے اس موقع پر ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم بلڈ ڈونیشن کی ترقیب بنائیں مختف اسلامی بھائی تک یہ پیغام پہنچا آپ نے بقاعدہ مدنی چینل پر آکے یہ اعلان فرمایا کہ تمام اسلامی بھائی وہ بلڈ ڈونیشن کی طرف توجہ دیں اور بالخصوص تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا کے یہ افراد یہ پیشنٹس جن کو واقعی بلڈ کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے ابھی ہم نے یہاں پر جو دعوت اسلامی کا لاہور میں ہم نے بلڈ ڈونیشن ایک سینٹر جو چوز کیا ہے یہاں پر آکے پتا چلا کہ ایک خون کی بوتل سے تین لوگوں کی جان بچ سکتی ہے جو خون میں مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو یہ سیپرٹ کرتے ہیں اور پھر ڈیزرونگ پیشنٹس کو لگاتے ہیں واقعی یہ بہت بڑی نیکی ہے اور میں تمام اسلامی بھائیوں کو اس بات کی دعوت دوں گا کہ مختلف شہروں میں جو دعوت اسلامی کے تحت ڈونیشن کیمپس لگے ہوئے ہیں اپنے نگران سے رابطہ کیجئے اور جا کے ضرور بل ضرور بلڈ ڈونیٹ کیجئے یہ انشاءاللہ عزوجل نہ صرف آپ کے لئے سواب کا باعث ہوگا بلکہ ان مریضوں کے لئے ان بچوں کے لئے ان کی زندگی کے ایک امید بھی ہوگی مجودہ حالات میں ہم علیہ السلام جا دی صاحب کے بہت مشکور ہے انہوں نے اپنے ٹیم کو اپنے لوگوں کو بھیجا تاکہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ ہمارا ساتھ